اعوذ باللہ اہمین شہید و نواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید خان صاحب سے میں بات کروں گا خطے کی ایشیا کی ایشیا میں کیا کیا تبدیلیں آئیں گی کہا جاتا ہے کہ ایشیا دنیا کا سپر پاور بنے گا زائچہ اگر کنٹری کا دیکھیں ایشیا کا دیکھیں یورپ کا دیکھیں امریکہ کا دیکھیں زائچوں میں ایشیا کب سپر پاور بنے جا رہا ہے یہ بات کریں گے خان صاحب سے ملکوں کے اندر کیا ہوگا اسلام علیکم خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم اسلام خان صاحب سٹارز کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے ملکوں کے زائچوں پہ ایسی کوئی بات بتائیں جو ہم نے پہلے رہی کی کوئی سولیڈ بات کوئی ایسی بات جس میں زائچوں پہ ایشیا پہ ملکوں میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھو بیٹا ایش ویسٹ نوٹ سوٹ ساؤت اتر دقن پور پچھن تو کبھی مریق ایس سے نکلاتے ہیں کبھی اگر ہم دیکھیں تو سورج گرہن جو ویسٹ سے نکلاتے ہیں ہو جاتے ہیں اب آپ کو بتاؤ گا لیونر ایکلپس وہ لیونر ایدھر وہ امریکن وہ کہتے ہیں سولر ایکلپس وہ امریکہ میں ہو جیسے گریٹ امریکن ایکلپس کہا گیا یہ ایس ویسٹ کی لڑائی ہے اور دنیا میں اب خطے میں بھی اگر دیکھیں تو ایسٹ و ویسٹ کی لڑائی ہے اب ایسٹ سم ٹائم آگئے ہوتا ہے ویسٹ آگے ہوتا ہے ویسٹ نے ہمیشہ ایسٹ پہ حکومت کی ہے اگر ہم تین سو سال پیچھے جائیں بہت کچھ دیکھیں چار سو سال تو انگریز نے حکومت کی اور آج ہمارے ملکے اس خطے کے لوگ ہیں چینہ اس پہ ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے اب پاورز کے حوالے سے بعد اگر ہم پاور دیکھیں نیوکلر کے حوالے سے اٹومک کے حوالے سے ایٹمز تو وہ ویسٹ ہے اگر ہم بزنس کے حوالے سے دیکھیں چینہ چینہ تو ساری دنیا میں مارکٹ بنا لی لیکن بزنس کے حوالے سے گورڈ یہ وہ چیزیں دیکھیں تو بڑا کچھ ہے آج میں ایسی بات کرنے لگا ہوں دیکھیں میں نے کہا تھا کہ دو ہزار تئیس میں جو ہے اگر ہم غور کریں تو یاد ہوگا آپ کو کہ چودہ اکتوبر کو سورج گرین ہوا اور اٹھائیس اکتوبر کو چاند گرین ہوا تیس اکتوبر کو وہ راہو کیٹو کا ٹرانسٹ ہوا اچھا یہ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں بہت زیادہ لیکن میں کہتا ہوں یہ اچھا نہیں تھا یہ پانچ سو سال بعد یہ والی بات آئی اور صدیان ہو گئی نا اس میں پانچ صدیان گزر گئی اس میں آئندہ آنے والے ٹائم میں جو اب آ رہا ہے ٹائم سترہ جنوری کو جو اب منگل ہے وہ پورف سے نکل رہا ہے مشرق سے آ رہا سورج وہ نکل رہا ہے اس کے حوالے سے اب میں ایک بات کرنے لگوں بڑی اہم کہ جگت لگن کنڈل میں برشک راشی میں مقیم و تلوگ ہوگا اب برشک جگت لگن میں برشک اب یہ برشک کیا ہے یہ پتہ ہے اسکورپیو اب وہاں سے ہوگا اب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ مشتری جو ہے وہ آہ بائیس اپریل جو دوزار تئیس میں میگ راشی میں گردش کر رہا تھا ٹھیک اور دو جن میں یہ مشرق سے تلوگ ہے دو جن دوزار چوبیس کو مشرق سے تلوگ مشتری مشتری جوپٹر ہے اچھا اب ایک بات اور میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائیس اپریل دوزار چوبیس سے میگ راشی میں گردش کر رہا ہے مشتری اور دوزار چوبیس میں تیس اپریل تک میگ راشی میں میگ تو آپ کو میں نے سکھایا ہے کسے کہتے ہیں ایلیس کو اچھا یکم مئی دوزار چوبیس کے دن دوپیہ دو بچ کے ستاون منٹ پر برک راشی میں یکم مئی دوزار چوبیس کے دن برک راشی میں آ جائے گا بارہ بچ کر ستاون ستاون منٹ پر برک راشی میں آ جائے گا کیا آ جائے گا مشتری اور سال کے آخر تک برک راشی میں رہے گا اور اس کی وکری اور مارگی بھی دیکھیں تو نوک تبور دوزار چوبیس سے تین فرمی تک وہ اپ ڈاؤنس کی رہی گی اب یہ جو میں نے بات کر گیا ہوں جو کلیا بیان کر گیا ہوں یہ فارمولا ہی فارمولا نہیں نا یہ کلیا یہ ایک اللہ پاک کے حوالے سے ستاروں کا نظام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اسٹرانومی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اچھا لوگ اس کو کسی اور حوالے سے دیکھتے ہیں ہم کسی اور حوالے سے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اس کا یہ جو میں نے جو آپ کو بیان دیا ہے اس بیان میں یہ ہے کہ مشرق میں زلزلے کھیتوں کھلیان کا پرابلم سیول وار اور مغرب سے تھرڈ ورلڈ وار جنگ و جدل دوہزار چوبیس میں خدایہ مشرق والے نابکنا مغرب کے ہاتھوں خدایہ مشرق والے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ شیخ ہیں ڈکھنا نہیں تو ایک تباہی ہوگی نہیں تو ایک لڑائی ہوگی نہیں تو عام پسٹی کی طرف جائیں گے آپ ڈیولپ نہیں ڈیولپنگ کی طرف جائیں گے یہ وہ بات ہے اب میرا ملک پاکستان اس کے بات بھی سرحدے بھی شمار ہیں ایران ہے چائنہ ہے اغوانستان ہے ہندوستان ہے یہ چیزیں ہیں اور اپنے ملک میں بھی صوبوں کو دیکھیں تو بلوچستان ہے کے پکے ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو خدایہ بچنا ہے آپس میں فام و تفہیم سے محبت سے رہنا ہے دو ہزار چوبیس کوئی اس خطے کے حوالے سے اچھا نہیں ہے کیونکہ بیشوار لوگوں نے ذائچے بنائے ذائچے اسٹرالوجرنے نہیں جو ان آنکھے رکھتے ہیں بڑے بڑے سپر پاور لوگ کہ یہ خطہ ادھر ہوگا یہ ادھر ہوگا یہ ادھر ہوگا یہ ایسے ہوگا یہ ویسے ہوگا تو یہ باز اس طرف جا رہی ہے لیکن اس کو کنٹرول ہم نے آپس میں رہ کے کرنا ہے ملکوں کی بات کر رہا ہوں آپس میں کانٹیننٹس کی بات کر رہا ہوں ہر کانٹیننٹ اپنے کانٹیننٹ کے بڑے ملکوں کے ساتھ شیک ہینڈ کرے اور پھر آگے سروائف کر جائیں گے نہیں تو یہ کانٹیننٹ کی لڑائیاں کانٹیننٹس پہ جلی جائیں گے جس میں بچے گا صرف اسٹرالیا کیونکہ اس کو سورج گرین نہیں تھا جی یا پھر آپ اے آئی آئی آئیو کی بات آگئی ہاں اچھا سوال ہے آپ کا بڑا سوال ہے اب دنیا میں علیف آئین لام والے لوگ علیف آئین لام یہ والے اب یہ میں کوئی بھی ہو لیکن علیف میں زیادہ ممالک ہیں انگلینڈ ہے میرکا ہے ایران ہے غوانستان ہے انڈیا ہے یہ ممالک ہیں علچے نہ اب یہ وائے بھی ہے اس میں علیف آئین لام یہ یوکرین ہے اب یوکرین والی بات جو ہے یہ بڑھ جائے گی جب ان چیزوں کو دیکھیں یہ بڑھے گی کیونکہ یورپ کا یوکرین یوکرین کا رشیہ وہاں پہ لڑائی اب آر اور ٹی جو ہے وہ بھی نہ اتنا ہی زیلے اس کی طرف بھی آئے گی ایس والے لوگ شام ہیں سیریہ ہے اس طرف بھی آپ دیکھیں اسرائیل ہے یہ چیز ہے یہ والے لوگ حماس ہے اس پہ بھی اگر غور کریں تو اس پہ بھی دھئیہ ہے لگا ہوا ہے ایچ میں بھی اگر ہم این اور زیڈ کو دیکھیں تو اس پہ بھی دھئیہ لگا ہوا ہے این سے لیوزیلینڈ ہے زیڈ سے زموابے ہے کوئی بھی بات کر لیں سیم یہ نام عام پبلک کے عام پبلک کے لیے بھی ہیں لیکن میں آج ممالک کی بات کر رہا ہوں اب ہم پی سے پاکستان ہیں ہم کنیا راشی میں ہیں نام کے حوالے سے ہمیں کیتو لگا ہوا ہے اس سے کیا ہے راہو اور کیتو راہو لگا ہے کہاں پہ جا کے بتائیں مین راشی میں خوت میں پائیسیز اس کے ساتھویں گھر میں کہاں کیا ہے کہاں کیتو کیتو ہمیں لگا ہوا ہے راہو در لگا ہوا ہے تو ہم نے بھی بچنا ہے ہم نے فامو تفیم سے جس طرح ہم چلتے آئے ہیں محبت کے ساتھ گو کے اندرونی ہمارا خلف اشار ہے اس کو ہم نے طریقے سے ہنڈل کرنا ہے نہیں اگر ہم نے طریقہ دکھایا تو سیول وار کی طرف جاؤ گے یہ خالی سیول وار ملکی بات نہیں کر رہا میں ورلڈ تھڑ ورلڈ وار کی طرف کی بات کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہوں جی جورپ کے اوپر تو میں نے پہلے کہا دیا ہے کہ سولر ایکلپس تو نکلا ہی گریٹ امریکن ایکلپس نام دیا ہے اور سولر این لیونر ایکلپس کی بات کی ہے میں نے جہاں سے چیزیں نکلیں گی وار نکلیں گے ورلڈ کی طرف لڑائی کے لیے اور ہمارا مشرق ملک کی لڑائی میں ہوگا الیکشنز کی ذات میں ہوگا ہندوستان ہوگا بنگلہ دیش ہوگا ایران ہوگا اغوانستان ہوگا پاکستان ہوگا رشیہ ہوگا اس ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو میں بیان دے رہا ہوں سر یہ ستار کی ساری جو تبدیلی ہے اس میں کافی ساری تبدیلی ہے بائیس اپریل کو مکہ راشی میں ہے چوبیس سے تیس اپریل میں مکہ راشی اس میں آ جائے گا پھر یہ کم مئی والے سب کو جڑیں پورا دوہزار چوبیس یہ کس مینے میں مشکلات ہیں زیادہ مئی کے بعد آپ الڈ پھرڑ جائیں گے مئی کے بعد مئی کے بعد خرابی میں جلے جائیں گے پوری دنیا میں پوری دنیا میں مئے سے پروبلمز کی طرف جلے جائیں گے ابھی تو آپ نیگوسیشن میں آ جائیں ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں افامو تفین کے ساتھ گفتگو کر لے تو اچھا ہے نہیں تو بڑاؤ پیدا ہوگا اب یہ جو ہے بات فلسطین والی آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیس ہزار یا چالیس ہزار شہید ہو گئے دس لاکھ کے لوگ ہیں تو یہ کیا ابھی ڈیڑھ دو مہینے تک تیس ہزار شہید ہوئے یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی اس کی اگر ایوریج بنائے تو ڈیڑھ دو سال تک آ کے جائے گی اور اس وقت تک جنگ جو ہے خطے کے علاوہ دنیا میں چلی جائے گی ناظرین نحمی شہید خان صاحب بتا رہے ہیں دو ہزار چوبیس مئی کے بعد پوری دنیا میں معاملات اتر پچھل ہوگی معاملات خراب ہوں گے لڑائیاں جگڑے افسادات پڑے معاملات ہوں گے پوری دنیا کے لیے سب کو سنبھل کے چلنا ہوگا یہ بہت بڑا انسانیت کے لیے چلنا ہے انسان کے لیے قرع ارض ہے پانس سو سال بعد یہ ستاروں کی تبدیلی آئی ہے جو پانس سو سال پہلے ہوا عمر 18 سال ہے اور ٹینشن بہت ہے ٹینشن لیتے نہیں دیتے سونے لیکن نہیں انسانوں کو بھی ٹینشن نہیں دی پھر وہ ٹینشن مجھ لے جائے گا ایک تصویر پڑھا کریں یا ودودو یا لطیفو کھلا پڑے انشاءاللہ شانتی ہی شانتی انشاءاللہ مدسر علی نام ہے ڈیٹو پر تھا ان کی 24-1980 زیبون سا والدہ کا نام ہے سوال یہ فیوچر جیم سٹون زیبون سا تو والدہ کا نام ہے ان کا نام کیا مدسر علی اچھا آپ نے پتھر آپ نے یاکوت کا پہننا ہے فیوچر انشاءاللہ سنگ رشی میں سے ریلیٹ ہے نام سے اگلا فیوچر اچھا ہی ہے محمد شعب نام ہے شفی انسا شفی انسا نام ہے والدہ کا نام شفی انسا اچھا بات یہ محمد محمد شعب شعب بیٹا ٹھیک ہے اچھا میں نا کافی نینٹی پرشن پوزیٹیو جواب دے رہا ہوتا ہوں لوگ کہیں گے ایک طرف خان صاحب آپ نیگٹیو بتا رہے ہیں دنیا کا ایک طرف پوزیٹیو بتا رہے ہیں ہر سٹار کا پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے آپ نے اپنے پوزیٹیو طریقے سے ڈیریکشن سے چلنا ہے پوزیٹیو رہے گا تھوڑا سے نیگٹیو ہوئے تو آپ کو بہت اپسٹس ہوگی آمر رحیم ڈیٹو برسا ہے بائیس گیارہ انیس سو ستتر سپین کب تک جا سکتا ہوں چھالی سال کے ہیں سپین کا ٹائم آ چکا ہے آ چکا ہے آمر حیدر نام ہے یکم مئی دو ہزار ایک ہے نیکس شیر کیسا ہوگا بہت اچھا ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل پامیسس سے کیا امراض ہے دنیا میں جا کے گھم گھم کے آگے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے آگے نام ہے جی ان کا محمد نائیم ترکتری پدائش ہے ان کی بیس دو نیس سو کنوے برج کون سا ہے محمد محمد نائیم برج اور سٹون برج اکرب سیارہ مریخ پتھر یلو سفائر پہنے یا ڈیریکٹ بلو سفائر پہنے سلیمان سبحانی نام ہے ڈیٹو پر تھا گیارہ دسابر دو ہزار چھ لکی نمبر کے چار اور آٹھ ہے ڈیبل ایس کے مالک ہو ٹاپ پہ جاؤ گی آپ لکی نمبر اور سٹون کیسے نکالتے ہیں میں پہ ایک نالج نہیں کافی ہوں سلیمان سلمان نام ہے والدہ کا نام ختیجہ پروین ہے دو ہزار چوبیس کیسا ہوگا انشاءاللہ بیتر ہوگا نوشین نام ہے والدہ کا نام ہے نسرین ڈیٹو پر تھا بارہ چار انیس سو ترہ سی حسبن کا کام کافی خراب ہے حسبن کا نام کاشف ہے علاد نہیں حسبن کو باہر کے ملک بھیجیں وہ کامیاب ہوگا آپ چالیس سال کی ہیں صبح نہار موسیب کھائیں رات کو ایک اچوا کھجور کھائیں اللہ کے حکم سے امید تو یہی ہے حسبن چالیس کی ہیں تو آپ سنتیس پینتیس کیوں گی ابھی امید کی جاتی ہے تیرہ اگلے سال کیا بنے گا جی تیرہ اگلے سال کیا بنے گا آپ کے بارے میں پوچھیں گے آپ کا اگلے سال کیسا ہوگا وہ میرا اللہ جانتا ہے اچھا جی رب نواز نصیب بی بی نہیں بی بی رب نواز اور نہیں بی بی اور بات یہ ہے کہ رب آر سے ٹورست میں ہے سوری لبرا میں ہے تلہ راشی میں ہے کچھ بہتری ہوگی اور جنہوں نے سوال کیا ہے کہ تیرہ آپ کا کیا بنے گا بیٹا آپ کا اچھا ہوگا یہ نہ تو تڑاک سے نیچے آکے اگر لینگویج میں اگر ابیوز لینگویج کو آپ نہ چھڑیں تو آپ ایک اچھے خوبصت انسان ہوں گے سمر عباس دوہزار چوبیس باہر جا رہا ہے نہیں عمر نہیں نہیں سمر کے نام پہ سمر تو ویسی لفظ ایک پھلک سے ریلیٹ ہے تو سمر کو اگر ہم غور کریں تو اس کا ویسی ہی نیمے ٹریول ہے ہوا ہے یہ جا سکتے ہیں سر پیغام میرے خل یہی ہے دوہزار چوبیس میں پڑھنا کیا ہے اور یہ سارے معاملات سے بچنا کیسے میں یہ کہوں گا پوری دنیا اور قوم کو کوئی بھی دیکھو غیر مضموک میں ہمارے لئے اللہ ہے کسی کے لئے رب ہیں کسی کے لئے پرماتمہ ہیں کسی کے لئے خدا ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ سب کا یہ اللہ ہے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے تو ہم نے دوہزار چوبیس میں جو تصویر پڑھنی ہے یا اللہ یا سلام یا مومن بس یہی ایک چیز تصویر بھی ہے کسی کے لئے گوڑ ہے کسی کے لئے جی کوئی شاکنی ناظرین ایک ہی نام سے جی ایک ہی ذات ہے اللہ 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 ہم سب کو اللہ کو یاد کرنے کی تفیق تعافیٰ فرمائے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سب غلطیاں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آتف مجید و رحمہ شہد خان صاحب کو دیجئے جا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پائندہ بعد موسیقی موسیقی